ایک نمائیوں پڑی ہیں جی میں تو تاجد گزاراں جی میں تو اٹھے مکے گیا ننگے پہ رہی بھیر دا رہی ہیں جی یہ تمہیں کس نے کہا ہے وہ میں میں کرتا پھرے گا اور جس پر مولا کا فضل ہے وہ اپنی می میں کے گن نہیں گائے گا بلکہ مولا کے فضل کے گن گائے گا اللہ کے فضل کی بات کرے گا اللہ والوں کے ہاں یہی چیزیں تو ملتی ہیں وہ نیک عمل پر اپنی می میں نہیں کرے گا مولا کے فضل کی بات کرے گا اور حدیث مبارکہ میں ہے جب بندہ اللہ کے فضل کی بات کرتا ہے تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے میں نے تیرے عمل کو قبول کر لیا رمیت تُو نے میرے فضل کو مان لیا میں نے تیری محنت کو مان لیا ہے یہ جو تُو نے کوشش کی ہے ہمت کی ہے نیک عمل کیا ہے چونکہ تُو میرے فضل کی بات کر رہا ہے تو میں نے تیرے اوپر فضل کر کے تیرا عمل جیسا بھی ہے اس کو قبول کر لیا تو اس لئے مولا کے فضل کی بات کیا کرو سمجھ آگئی نا بات میں 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 نہ لگایا کرو یہ بکری میں میں کرتی ہے تو پھر چھوڑی کے نیچے زبا ہوتی ہے اس میں میں کو یہاں پہ زبا کرنا ہے جب تک یہ میں نہیں نکلے گی تو بات آگے چلے گی بھی نہیں فرمائے یا ایتو ہن نفس المتمئنہ سبحانہ اللہ اے نفس متمئنہ آجانا نفس متمئنہ کا اور بھی آسان ترجمہ تو متمئن ہے اللہ کے اللہ ہونے پر اور کملی والے پیغمبر اللہ کے رسول ہونے پر اور اسلام اپنا مذہب ہونے پر متمئن ہے یا ایتو ہن نفس المتمئنہ اللہ کے اللہ ہونے پر متمئنہ راضی ہو اللہ سے سارے بولو دوسرے اچھا ہاتھ کھڑا کرو جو نہیں راضی جو اللہ سے نہیں راضی ہیں راضی ہیں اچھا میں آپ کو ذرا وہ پریکٹیکل بتاتا ہوں ہم بلک کب راضی ہوتے ہیں جب ہمارے مزاج کے موافق ہو کمیٹی ٹیم پہ نکل آئے واہ مولا باز بھی خموش بھی خموش نہ کچھ نہ کریں کوئی بات نہیں کمیٹی ٹیم پہ نکل آئے تو ہم کیا کہتے ہیں واہ مولا واہ مولا بڑے ٹیم پہ کمیٹی نکلی ہے ہاں اور کوئی کام ہمارے مزاج واہ مولا واہ مولا اور ہو جائے نقصان پھر پتہ کیا کہتے ہیں پتہ نہیں جی ہون اللہ دی کی مرضی ہے نمازہ بھی پڑھ دیں یہاں تھا کاتا بھی سانو پہ گیا ہم جی ہون کیوں نہیں راضی اب بھی تو کہنا چاہیے تھا واہ مولا اب کیا ہو گیا اب موں کیوں اتر گیا اب نقصان کے اوپر تمہارے چیرے کے تیور کیوں بدل گئے اب بھی کہنا چاہیے تھا انہا لیلہ و انہا الیہ راجعون ہم بھی اللہ کے ہمارا مال بھی اللہ کا اور اس کی طرف یہ سب نے لوٹنا ہے اب اس کے فیصلے پہ شکوا کیوں ہے اب اس کے فیصلے پہ شکایت کیوں ہے اب مولا کی رضا پہ آپ راضی کیوں نہیں ہیں آپ کو تو یہاں پر بھی راضی ہونا چاہیے تھا کیوں جی بات سمجھ آگئی ہے تو اس لیے تقدیر تو ہے بھی یہ القدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی من اللہ اچھائی برائی کس کی طرف سے سارے بولو کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے اگر کوئی بھلائیاں ہیں تو وہ بھی اللہ کی طرف سے اور اگر بیماری ہے مسئیبت ہے تکلیف ہے ازمیش ہے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے میں نے جمعہ کی گفتگو میں بھی بتایا تھا نا اچھائیاں ہوں تو کہتا ہے جی پیر صاحب کی نظر کرم ہے حضرت صاحب کا ان کی جی بڑی نظریں اور اگر کوئی تکلیف آگئی ٹانگ ٹوٹ گئی ایکسیڈنٹ ہوگا کہتا ہے جی اللہ کی مرضی ہے یہ اللہ کی مرضی ہے میں نے کہا یہ بھی اللہ کی مرضی وہ بھی اللہ کی مرضی ہاں مرشد کی دعائیں ہیں والدین کی دعائیں ہیں اسازہ کی دعائیں ہیں بالکل بات ٹھیک ہے مگر فضل و کرم کس کا ہے اللہ کا سارے بولو کس کا ہے اللہ کا فرمایا یا ایتو ہن نفس المتمئنہ اے نفس متمئنہ آجا ارجعی الہ رب کی راضیت مرضی آجا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو رب سے راضی رب تجھ سے راضی یہ ہے وہ پہلی خوشخبری جو مرنے والے کو سنائی جاتی ہے نفس متمئنہ آجا تو رب سے راضی اور رب تجھ سے راضی ہم تو رب سے راضی ہیں الحمدللہ سارے راضی ہیں نی ہاں تو اب اگلی بات ہے کہ اللہ تجھ سے راضی جب یہ خوشخبری سنائی جاتی ہے تو موت کا قبر کا حشر کا حساب و کتاب کا سب خوف ختم ہو جاتا ہے اور پھر چہرے پہ ایک مسکراہت پھیل جاتی ہے کتنے لوگوں کو تم نے دیکھا جنازہ پڑا جب اس کا دیدار کیا تو چہرہ ایسے جیسے مسکراہ رہا ہے کیوں جی دیکھا یا نہیں دیکھا اور بولو تو صحیح اور نہیں کبھی بھی دیکھا بہت سے چہرے آپ نے دیکھے مسکراتے ہوئے یہ وہی مسکراہت ہے جب ان کو بتایا گیا تمہارا مولا تم سے راضی چہرے پہ مسکراہت آ گئی اور روح ان کی قبض ہو گئی ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے وہ زندگی میں زیادہ کو ہنستے نہیں تھے لیکن فرمایا جب وہ فوت ہو گئے ان کا جنازہ پڑھا تھا چار پائی کے اوپر جو بھی دیکھتا وہ بلا اختیار ہنس پڑھتا یعنی ایسی چہرے کے اوپر مسکراہت تھی تو میرے محترم سامین جب یہ خوش خبری سنائی جاتی ہے کہ تیرا مولا تجھ سے راضی ہے تو موت کا خوف قبر کا خوف حشر کا خوف سورے خوف ہتر جاتے ہیں اچھا آپ کو بتا دیئے جائے آپ جس افسر کے پاس جا رہے ہیں وہ بڑا آپ سے راضی ہے تو اس کے دفتر میں جاتے ہوئے کوئی گبرات ہوگی بولو بھئی ہوگی ہوئی آپ بڑے مزے سے جائیں گے بلکہ یہاں پر بازے تو بڑھ کے لگا ہو جی ہماری بڑی بات ہے افسر سے الٹا سیدھا کام ہو بتانا ہم کروالیں گے ہمارا بڑا تعلق ہے ارے تمہیں افسر کا تعلق سمجھ آتا ہے اللہ کا تعلق سمجھ نہیں آتا سب سے بڑے حاکم وہ ہیں اور جتنے بھی حاکم ہیں سب کے دل ہیں تو اللہ کے قبضے میں اللہ فرماتے تم میرے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ ان سب کو میں تمہارے ساتھ ٹھیک کر دوں گا اور حدیث مبارکہ میں ہم تعالی فرماتے ہیں جب تم مجھے نراز کر کے مخلوق کو رازی کرنا چاہو گے اللہ فرماتے میں مخلوق کو کبھی بھی تم سے رازی نہیں ہونے دوں گا اللہ فرماتے جب مجھے نراز کر کے مخلوق کو رازی کرنا چاہو گے تو میں مخلوق کو کبھی بھی تم سے بولو بولو مخلوق کو کبھی بھی تم سے رازی نہیں ہونے دوں گا ہم نے اللہ کو نراز کر کے برادری کو رازی کرنا چاہا رسم و رواج سارے کیے لاکھوں کروڑوں پیسے برباد کیے یہاں تک کہ فوتگی کے اوپر بھی ہم نے دیگیں چڑھائی ان کی بڑی خاطرخوا دعوتیں کی اس کے باوجود کوئی پورے مجمع میں ہاتھ کھڑا کر کے تو دکھائے کہ میرے سارے رشتہ دار میرے سے راضی ہیں مجھے چھوڑ دیں چلو آپ بتا دیں ہے وہ بولو جسے ہے کیونکہ ہم نے اللہ کو نراز کیا اللہ کو نراز کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہا اللہ فرماتے ہیں میں نے ہونے ہی نہیں دینا جاؤ جو مرضی کرلو جو مرضی کرلو تم مجھے نراز کر کے مخلوق کو راضی کرنا چاہوگے فرمائے مخلوق تم سے کبھی راضی نہیں ہوگی ہاں اگر تم مجھے راضی کرلو تو مخلوق کی ذمہ داری پھر میں لے لیتا ہوں طالبان سے ساری دنیا نراز تھی اب راضی ہے یا نہیں بولو تو صحیح آپ راضی ہیں نہ ہوں تو پھر کیا ہے ساری دنیا آج ان کے گیت گا رہی ہے کل تک وہ ٹیررینسٹ تھے کل تک وہ دہشت گرد تھے آج وہ مجاہد بن گئے اور سارے اسلام کے ہیرو بن گئے اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرنے کی کوشش ان کے سامنے بھی ڈالر آئے ان کے سامنے بھی بہت کچھ آیا بیس سال تک ظلم و ستم کی چکی کے اندر بھی پیسے اور ہر قسم کا لالچ بھی انہیں دیا گیا مگر انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی مولا کو راضی کیا غاروں میں چھپ گئے مولا کو راضی کیا جب مولا راضی ہو گیا اللہ فرماتے ہیں اب دنیا کی سپر طاقتیں گھٹنے ٹیکے گی تمہارے آگے ٹیکے یا نہیں ٹیکے پھر اللہ نے پھر ان خاک نشینوں کو پھر عزت دی یا نہیں دی آج وہ چینل جہاں پر ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا انہیں دشتگرد کہا جاتا تھا بنیاد پرست کہا جاتا تھا انہیں ٹیررسٹ کہا جاتا تھا آج کہتے ہیں جی وہ اسلام کے ہیرو ہیں وہ اس دن بھی اسلام کے ہیرو تھے اور آج بھی وہ اسلام کے ہیرو ہیں اللہ فرماتے ہیں مجھے راضی کرو ساری دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی